اگر آپ کو ہیر فال کا مسئلہ ہے آپ کے بال لمبے نہیں ہوتے گھنے نہیں ہوتے یا آپ کا بہت زیادہ بال ٹوٹ چاہتا ہے تو آپ کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے بکرز اس میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ایک ایسی چیز کے بارے میں جو آپ کے ان تمام مسائل کا سلوشن ہے ہم بات کریں ایلو ویرا کی ایلو ویرا صدیوں سے استعمال ہوتا ہے ہماری امائیں ہماری نانیاں دادیاں وہ سب اس کو استعمال کرتے آئے ہیں بالوں کے لیے لیکن کچھ مسئلے مسائل اس کے ساتھ آ جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو اس کی سمیل کو ٹالریٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے دوسرا یہ گوئی سا سبسٹانس ہوتا ہے جو ایک دفعہ بالوں پر چلا جائے تو اس کو نکالنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے پھر اس کا پودا اگر آپ کے گھر میں ہے تو اس کو توڑ کے آپ نے تیس منٹ پہلے رکھنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں سے اس کا جو گودہ ہے وہ باہر نکالنا ہوتا ہے تو کئی لوگ اس حیصل سے نہیں گزر پاتے سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں جی ایلو ویرا کو سر کے اوپر اپلائی کرنے کا طریقہ ہے کیا جی یہ ایلو ویرا میں نے پہلے سے ہی کاٹ کے رکھ لیا تھا تیس منٹ اس کو پڑا رہنے دینا ہے اب میں اس کو یہاں سے ایک دفعہ موو کروں گے اور دیکھئے تھوڑا سا مشکل ہے بہت کوئی بات کہ نانیا دادیاں بھی تو کرتی ہی رہے ہیں تو ہم بھی کہیں نہ کہیں ایک کر ہی سکتے ہیں مجھے جو زیادہ پرابلم آتا ہے وہ اس کی سمیل کا آتا ہے ویسے سکن پہ بھی بہت بینیفٹس ہیں بالوں پہ بھی بہت بینیفٹس ہیں بہت اس کی جو سمیل ہوتی ہے آج جب مکینک آ رہی تھی تو یہ گاڑی میں پیچھے پڑا رہا تھا تو مجھے آگے تک اس کی سمیل آ رہی تھی ایک دیکھیں ہمیں یہاں سے اس کو کاٹن ہے اور یہ جو اس کا ہمیں جل نظر آ رہا ہے ہم اس کو سکوپ آؤٹ کریں گے چلے اتنا بھی کاسکن آپ کو جل اس کا آپ سکوپ آؤٹ کر دوں ایک دیکھیں نیچے سے اس پوری میں سے آلماسٹ وان ٹیبل سپون بھی نہیں تھوڑا سا کام اس سے یہ اس طرح سے جل کو سکوپ آؤٹ کر کے یہ پورے میں سے آلماسٹ وان ٹیبل سپون اور اگر میں اس کو یہاں تک کاٹتی ہوں تو شاید وان پوائنٹ ٹو فائر یعنی سوا ٹیبل سپون تک جل جو ہے اس میں سے نکلے گا اب آپ نے اس کو بالوں پر لگانا ہوتا ہے بٹ بالوں پر لگانے کا مسئلہ یہ صرف ایک یہ مسئلہ آتا ہے کہ یہ جو گوئی سا سبسٹانس ہے نا یہ پوری رات بالوں سے نکلتا نہیں ہے ایک تو سمیل ٹالریٹ کرنا توڑا مشکل ہوتا ہے اوپر سے یہ بالوں سے پھر نکلتا نہیں ہے بالوں کے اندر ہی یہ اس طرح سے پھرتا وہ آپ کو نظر آتا ہے دو تین دنوں تک اب اگر آپ سے بھی میری طرح اس ساری حیصل سے نہیں گزرا جاتا تو اس سب کا ایک سیمپل سلیوشن ہے وہ ہے لائف بوائی کا ایلو ویرا شیمپو جو کہ آپ کے بالوں کو پانچ گناہ زیادہ مضبوط، گھنہ، سلکی، سموت کرتا ہے اس شیمپو کے بینیفٹس کیا کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتی چلوں سب سے پہلا بینیفٹس شیمپو کا یہ آتا ہے کہ یہ آپ کے بالوں کو مویسٹرائز کرتا ہے ایلو ویرا کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اگر بالوں کی ڈرائنس ہے تو وہ اس کے اگینس آپ کو ہلپ کرتا ہے لائف بوائی کا ایلو ویرا شیمپو آپ کے بالوں کو نیچرلی مویسٹرائز کرے گا وہ جو بال بیچ میں سے ٹوٹ کے گرتے ہیں وہ والا آپ کا مستہ حل ہو جائے گا اس کے مسلسل استعمال سے آپ کا ہیر لاؤس، ہیر فال رکھ جائے گا ہیر فال ہوتا ہے جب بال جو ہیں وہ اپی جڑ کے ساتھ مضبوطی سے نہیں جڑے ہوئے ہوتے یہ آپ کے بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے جس کی وجہ سے ہیر فال، ہیر لاؤس، ایلو ویرا کی وجہ سے رک جاتا ہے ایلو ویرا آپ کے بالوں کی سکیلپ ہے جو آپ کی جلد ہے جو آپ کے سر کی جلد ہے اس کی پی ایش کو بیلنس کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے بالوں کی گروت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور بال جو ہیں وہ زیادہ مضبوط بھی ہوتے ہیں جو سر کی جلد پہ بہت زیادہ ایریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے انسلیمیشن کی وجہ سے اس کو بھی کم کرتا ہے کئی دفعہ سر میں بہت زیادہ خشکی ہو رہی ہوتی ہے بہت زیادہ اچینس ہو رہی ہوتی ہے ایلو ویرا اس کو کم کرتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے بالوں کی ہیلتھ بہتر ہوتی ہے سو اگر آپ بھی بغیر کسی حیصل کے ان تمام خواہد سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ بھی ایلو ویرا شیمپو کا استعمال کر سکتے ہیں لائف پوئی نے بڑی ایک نومیکل پرائس میں اس کو انٹریڈیوز کر آیا ہے کوئی حسل نہیں ہے مسلسل استعمال سے تین سے چھ مار کے اندر اندر آپ کو ریزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے